بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں سعودی عرب سے کرونا وارث کا جلد خاتمہ ممکن ہو جائے گا مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں دوبارہ دنیا بھر کے مسلمان جمع ہوں گے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر ملک کی تاریخ کا بڑا اقدام وفاقی حکومت نے پہلی مرتبہ قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دے دی وزارت مذہبی امور کو اقلیتی کمیشن کی تشکیل نو کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسیمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے کہا حکومت بہرانی صورتحال میں پارلیمان کو فال بنانے میں ناکام رہی انہوں نے کہا کہ اجلاس بلانے کی صورت میں عرقین کی زندگی کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے پاک فوج کرونا کی روک تھام کے لیے سیول انتظامیہ کے شانہ بشانہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے آرمی نے مستحق افراد میں ساڑھے تین لاکھ راشن بیگ تقسیم کیے آئی ایس بی آر کے مطابق اشیاء خرد و نوش پاک آرمی کی تنخواہ سے اکٹھی کی گئی امداد سے خریدی گئی ملک کے مختلف حصوں میں راشن مزدوروں مازوروں اور بیواؤں میں تقسیم کیا گیا وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے سیالکورٹ میں پسرور روڈ پر قائم ایک فیلڈ اسبتال کا دورہ کیا وزیر علیہ نے کہا کہ صرف پانچ دنوں میں دو سو تین بیٹس پر مشتمل فیلڈ اسبتال قائم کیا وزیر علیہ نے ٹائگر فورس کے عراقین سے بھی ملاقات کی وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیرصدار مشاورتی اجلاس ہوا کاروباری سرگرمیوں کے لیے الگ الگ دن اور اقاد کار مقرر کرنے کی تجویز دی گئی پہلے مرحلے میں چھوٹی مارکٹیں کھولنے کی بھی تجویز دی گئی اجلاس میں تاجر تنظیموں کی تجاویز اور کرونا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا ماہ رمضان شروع ہوتے ہی اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں خوش ربا اضافہ منافع خوروں نے ہر چیز کی قیمت بڑھا دی لیمو اور خجور پانچ سو روپے کلو تک جا پہنچے شہری کیلہ سیب اور خربوزے کے نرخ سن کر مایوس لوٹنے پر مجبور سبجیوں کی آسمان کو چھوٹی قیمتوں نے پریشان کر دیا خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا خبروں میں دوبارہ خوش آمدید حسن عبدال تاجر برادری نے لوگ ڈاؤن سے تنگ آ کر حفاظتی تدابیر کے ساتھ دکانے کھولنے کی حکومت سے اجازت طلب کر لی تفصیلات جانتے ہیں محمد گلفراز کی اس ریپورٹ میں کرونا ایک مولک وابا کرو بار دبا لاکڈاؤن کی صورتیال سے تنگ تاجر برادری نے حکومت سے حفاظتی انتظامات کے ساتھ دکانے کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا مرکزی انجمن تاجران حسن عبدال کے صدر چودری جمشید اختر انجمن تاجران ٹیکسلا شیخ زیا اور مرکزی انجمن تاجران واکینڈ کے صدر راجہ حبیب الرحمان نے اپنی مشترکہ پریس کانفیس کے دوران کہا ہے کہ تاجر برادری ایک طرف تو کرونا کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے جبکہ دوسری جانب ہمیں سخت مالی بوران کا سامنا ہے مرکزی انجمن تاجران واکینڈ کے صدر راجہ حبیب الرحمان کا کہنا تھا کہ تاجر برادری اس وقت گمبیس صورتیال سے گزر رہی ہے تاجر اس وقت اپنے ملازمین کا بوجھ بھی پرداش کرنے کے قابل نہیں کیونکہ اس ٹائم جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو چھوٹا تاجر ہے ہمارا وہ پلکل پس چھوٹا ہے اس کے پاس اپنے ملازمین کو تو چھوڑیں مرکزی انجمن تاجران ٹیکسلا کے صدر شیخ زیا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں مخصوص وقت کے لیے ہی سہی لیکن کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنے ملازمین کی تنہائے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال سکیں حسن عبدال کی معروف کاروباری شخصیت تو مرکزی انجمن تاجران کے صدر چودری جمشید اختر کا کہنا ہے کہ تاجر برادری تمام پابندیوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ہم چھوٹے تاجروں کو مقصود شرائط اور وقت کے ساتھ دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے اس کے علاوہ چوزی جمشید اختر خان نے مقامی انتظامیہ کے روئی یہ پر سخت برمی کا اظہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مینسپل کمیٹی کے درجہ چاہروں کے ملازمین اپنے کام پر توجہ دینے کے بجائے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے تاجروں کے پیچھے باگتے دکھائی دیتے ہیں انہیں اپنے کام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ لاکڈاؤن پولیسی پر عمل درامت کروانا مینسپل کمیٹی کے ملازمین کا نہیں بلکہ پولیس کا کام ہے بازاروں کے اندر دکانیں بند ہیں آپ کے صفائی کے عملہ جو ہے وہ کوئی صفائی کے لیے نظر نہیں آتا ڈنڈے اٹھائے ہمارے دکانداروں پیچھے باگ رہے ہیں ان سے میربانی کریں ان کو اپنی ڈیوٹی پر لگائیں کہ وہ صرف اپنی صفائی پر کام کریں وہ ڈنڈے اٹھا کے تاجروں کے پیچھے نہ باگیں جو ہے نا چار چار بجے اللہ بول دیا جاتا ہے کرونا صورتحال کی وجہ سے تاجر تو کیا ہر شہری مالی بوران کا شکار ہے حکومت کو چاہیے کہ لاکڈاؤن پولیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے تاجروں کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی مالی بوران سے نکل میں مدد فرام کرے محمد گلفراز حق نیوز حسن عبدال حسن عبدال کے نواحی علاقے جلال پور بھٹیا میں کرونا وائرس کے مزید دو کیس سامنے آگئے تفصیلات بتا رہے ہیں سید زہیر عباس اپنی اس ریپورٹ میں حافظم باد کے نواحی علاقہ جلال پور بھٹیا میں مزید دو افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوگی گزشتہ روز کرونا وائرس سے جانبہ کونے والے شبیر حل کے دو ملازمین کا ٹیسٹ پوزیٹیو آگیا محکمہ سید کی ٹیم متاثرہ افراد کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ان کے اہل گھر پہنچی تو اہل علاقہ نے حلہ بول دیا ٹیم پر پتراؤ کیا متاثرہ مریض فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گزشتہ روز کرونا وائرس سے جانبہ کونے والے شبیر حل کے اہل خانہ کے چالیس افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں ملازمین بھی شامل تھے دو ملازمین عبدالرزاق اور سابر علی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا دیگر افراد کے تمام ٹیکس نیگٹیو آئے محکمہ سید کے فوکل پرسن ڈاکٹر تاہر کے ہمراہ محکمہ سید کی ٹیم اور پولیس ملازمین کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کو ڈی ایچ کیو ہاسپیٹل حافظہ باد میں آئیسولیٹ کرنے کے لیے گئے جب ان کے گھر پہنچے تو گھر کے تمام افراد نے شدید مضامت کی عورتوں نے سینہ کو بھی کرتے ہوئے محکمہ سید کی ٹیم پر پتھراؤ شروع کر دیا عورتوں کی جانب سے گلی کی گندی نالیوں کا کچھرہ پھینکا گیا جس سے پولیس صحافی بھی متاثر ہوئے محکمہ سید کی ٹیم کا گراؤں دیکھتے ہوئے متاثرہ مریض فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے محکمہ سید کے فوکل پرسن ڈاکٹر تہر علی کا کہنا ہے کہ پولیس کی مدد سے جلد مریضوں کو آئیسولیٹ کر لیا جائے گا مریضوں کے ٹیسٹ مصبت آنے سے اہل علاقہ شدید پریشانی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید زہیر عباد شاہ حافظ آباد خیر پر ناثن شاہ میں پریس کلاب کے صدر احمد علی چانڈیو کی پریس کانفرنس تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانڈیو کی اس ریپورٹ میں پریس کلاب کے صدر احمد علی چانڈیو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرنا وائرس کوئی جان لے واموزی مرض نہیں لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کا ذکر کرے اس موقع پر پریس کلاب کے صدر نے حق نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں کہتا ہوں حکومت سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مسجدیں خوری جائیں ان میں بعض دابتہ طور پر نمازیوں کو آنے دیا جائے حدیث میں ہے کہ آپ کندے سے کندہ ملا کے نماز پڑھیں کہ جس کی وجہ سے کوئی شیطان آپ کے بیچ میں نہیں آگا یہ حدیث مردوں اور عورتوں کے لیے یکسان طریق ہے اس میں کوئی بھی فرق نہیں مہر کے قریب گنجا موڑی سے ملاہ برادری کے سات افراد سے چار افراد نے اسلحہ کے زور پر ساڑھے تین لاکھ روپے لوٹ لیے تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین پہمر کی اس ریپورٹ میں مہر کے قریب گنجا موری سے ملاہ برادری کے سات افراد نصار، صدام، اختیار، سجاد، خان ممند غدہ حسین ملاہ سے چار مسئلہ افراد نے اسلحہ کے زور پر نو موبائل فون، پچاس ہزار نقض سونے کا لاکر سمیت تین لاکھ شین کر فرار ہو گئے اس واقعے کے خلاف سندھ ملاہ فورم جلہ دادو کے ڈیپٹی جنرل سیکیٹری گلام شبیر ملاہ پریس سیکیٹری عرباب ملاہ پنل ملاہ، محبوب ملاہ اور دیگر نے نیشنل پریس کلپ میڑ کے سامنے اجیاد کرتے ہوئے کہا ہمارے لوگوں سے چار مسئلہ افراد میں سے ایک ملزم کو ہمارے لوگوں نے پیچان آئے اور تیل ملزمان کو پیچان نہ سکے انہوں نے کہا کہ واقعے کی میڑ تھانے پر انسی درج کروائی ہے ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس امن امان کرانے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جیدراباد ایس ایس پی دادو سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملا برادری کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اگر انصاف نہیں ملا تو احتیاط کا دائرہ وسیع کیا جائے گا کیوروڑ پکا میں کرونا وائرس کے ممکنہ پھلاو کی روک تھام کے لیے پولیس نے فلنگ مارچ کیا تفصیلات بتا رہے ہیں مہر شویب اپنی اس رپورٹ میں کیوروڑ پکا ڈی پیو لودرہ سید قرار حسین کی ہدایت پر سرکرل پولیس نے فلیگ مارچ کیا کرونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر دفعہ ایک سو چوتالیس کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا فلیگ مارچ میں پنجاب پولیس ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس کی گاڑیاں شامل فلیگ مارچ نے کیوروڑ پکا کے بزاروں اور چوکوں کا چکر لگایا فلیگ مارچ کی سرب رئی ڈی ایس پی کیوروڑ پکا اور ایس اے چوز نے کی ڈی ایس پی محمد عابد وڑائج کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد عوام کو گھروں تک محدود رہنے کی اگاہی دینا ہے کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے حکومت پنجاب کے حکامات کے نفاظ کو یقینی بنانا ہے عوام کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس ہمیشہ سے فرانٹ لائن پر کھڑی ہے عوام اپنے دکانے حکومتی حکامات کے مطابق بند رکھیں شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے بہر مت نکلیں دادو کے علاقے چارڈ اور ناجیریا کے مناظر پیش کرنے لگے تفصیلات جانتے ہیں عزیز اللہ خان کی اس رپورٹ میں بندہ پانی پی رہے ہیں منتقب نمائدوں نے لا تلقے کا اظہار کر دیا ہے علاقہ مکین پینے کے لیے میٹھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے مختلف عبائے امراض کا شکار بن گئے ہیں علاقہ مکین نے عالی منصوب پر فائد حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پینے کا پانی دیا جائے اور ہماری زندگیاں بچائی جائیں عزیز اللہ خاص کے لیے حق نیوز دادو سیون شریف میں سندھ حکومت کے احکامات پر احساس کفالت پروگرام کے تحت رقم حاصل کرنے والی خواتین کے ٹیسٹ کرنے کا عمل شروع ہو گیا تفصیلات بتا رہے ہیں محمد علی میمن اپنی اس رپورٹ میں سیون شریف سندھ حکومت کے احکامات پر احساس کفالت پروگرام سے رقم حصول کرنے والی خواتین کی ٹیسٹ کرنے کا عمل شروع رقم کے حصولی کے لیے آئے ہوئے خواتین کرونا وارث ٹیسٹ کے لیے سیمپل لے گئے ڈی ایس پی سیون کا موقف ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ احساس کفالت پروگرام میں رقم لینے آئے ہوئے خواتین میں کرونا وارث کے علامت ظاہر ہو سکتی ہے سیون شریف جانگارہ کرمپر آرازی سمیت مختلف مقامات پر بنے ہوئے سینٹرز پر آئے ہوئے خواتین کرونا وارث ٹیسٹ کے لیے سیمپل لیے گئے ہیں امرامین فراز میکل کے ساتھ محمد علی میمن حق نیوز سیون شریف اب تک لے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز موسیقی موسیقی